میں حصے کا کام کر چکے جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرکور طریقے پر استعمال کریں دمِ واپسی برسرِ راہِ عزیزو عباللہِ اللہِ یہ میرا معاملہ راہ ہے ساڑھ پرس کی برسی اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ پرس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجے میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے اسحاب سے اللہم اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ بہت ہے وہ چھے مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت احمد بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان 82 برس کے عمرے ماشاءاللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرندگی کی وہی شاہ علی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ 82 برس کے عمرے لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے باعل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کعبہ میں لگا ہے ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حساب اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حساب ہوا ہے وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو میں قرآن جو کراچی میں انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اوپریشن ہوا دونوں میں تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمٹ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا آپ نے درست دیا اس درست کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے خضل خانم سے اللہ کے خضل کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ بابستہ ہے اس میں میرے کسی کان کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درست میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہہ گئے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درست میں دورہ ترجمہ قرآن مجھے خصوصی انشراح حاصل دیتا ہے میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا موسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آواز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے محبستہ دیتا ہے افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالیٰ کی طرح سے تو فیلنگا اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے وَإِنِ أَحْسِبُ أَنِّي مِنْهُمْ مجھے غبان ہے اللہ کے فضل ہے کہ میں بہت سے ہوں میں نے قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل دیں گی اسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیو لگے دیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھائیں قرآن کو قرآن سے سمجھائیں یا پھر سیرتِ رسول سے سمجھائیں میں لفظِ سنت کی بجائے سیرت استعمال کرنا قرآنِ مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآنِ مجید بھی اصل تفصیل ہے یہ حقیقت بھی بہت کب لوگوں کے لیے وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی چینے ملتی ہیں لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا رسل کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ والعزیز یہ کام پڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں پیش کروں دوسری بات جو میں نے آئیت پڑھیا آپ کو وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کم ہی کر دیتے ہیں موٹی بات ہے گڑھاپا آئے بات ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے اگر تے جوانی میں آپ نے گڑھاپے کا تصور نہیں کرتا لیکن گڑھاپا آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح غالب نے کہا تھا مضمحل ہو گئے قوائے غالب اب آناسر معتدال کہا ایک صاحب نے مجھے شیر صدایا تھا ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے بات زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہے